بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اس میتھڈ کو فالو کرنے کے لیے آپ کی شادی کو زیادہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا اور آپ کو پرگننسی نہیں ہو یعنی کہ فرض کریں کہ آپ کی شادی کو ایک سال ہو گیا ہے اور آپ ٹرائی کر رہے ہیں حمل نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے اس میتھڈ کو استعمال کرنا سٹارٹ کر دینا ہے جب بھی آپ نے ملنا ہے ریلیشن میں آنا ہے اس میتھڈ کو یوز کرنا ہے انشاءاللہ اس کی بدولت اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے پرگننسی کی صورت میں آئے گا پرگننسی جب آپ کو ہو جائے تو پھر آ کر اس ویڈیو کے نیچے بتائیے گا اس میتھڈ نے آپ کو کتنا فائدہ دیا اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہزاروں گرلز جو ہیں میری ویڈیوز کو دیکھ کر ہی پرگننٹ ہوئی ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ خاص میتھڈ بتانے والا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی تقیہ وغیرہ آپ یوز کر رہی ہیں آپ کے پاس کوئی پیلو ہے اور آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو اس کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو لیکز رکھنی ہوتی ہیں مرد کے شولڈر پر وہ آپ نے کس طرح سے رکھنی ہے اور کس پوزیشن میں رکھنی ہے اب یہاں پر آپ نے تھوڑی سی بات سمجھ رہی ہوگی بار بار ڈاکٹر حضرات اور حکیم حضرات آپ کو یہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کمر کے نیچے تقیہ رکھنا ہے حالانکہ کمر کے نیچے تقیہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے کہاں پر تقیہ رکھنا ہے آپ نے کمر سے تھوڑا سا نیچے hip کے بھی تھوڑا سا نیچے آپ نے رکھنا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی thighs ہیں آپ کے thighs ہیں پجابی میں جن کو پٹ کہا جاتا ہے آپ نے ان کے نیچے اپنا تقیہ وغیرہ رکھنا ہے اب وہاں پر تقیہ رکھنے کا طریقہ کاری ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کی جو shape ہونی چاہیے پانی اوپر سے اگر ہم پھینکیں تو نیچے جلدی آتا ہے نہ کہ پانی نیچے سے اوپر جائے گا پانی اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف جلدی جائے گا اب ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اس position کو بنانے کا تقیہ رکھنے کا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کا جو تمام تر ڈسچارج ہوتا ہے وہ عورت کی وجائنہ میں ایزیلی چلا جاتا ہے اب اس کے لیے آپ کو یعنی کہ تقیہ جو ہے اپنی thighs کے نیچے رکھنا چاہیے نہ کہ اپنی کمرے میں رکھنا چاہیے نہ ہی اپنی back پر رکھنا چاہیے تھوڑا سا back سے بھی نیچے آپ کو اپنی جو thighs ہیں ان کے نیچے یہ تقیہ یوز کرنا ہے اب during intimation آپ نے وہاں پر یوز کرنا ہے اب آپ نے جب آپ کے فرض کریں آپ کے مرد ڈسچارج ہوئے ہیں آپ کے husband ڈسچارج ہوئے ہیں جیسے ہی وہ ڈسچارج ہوں تو اپنی thighs کے نیچے سے تقیہ نکال کر اس کو تھوڑا سا آگے اپنی legs کی طرف کر لیا کریں جہاں پر آپ کے دونوں پاؤں ہوتے ہیں وہاں پر آپ تقیہ کو اس طرح آگے کی طرف دھکیل دیں ٹھیک ہے نیچے سے نکال کر آگے کی طرف آپ دھکیل لیں گی تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے 3 سے 4 منٹ اپنے پاؤں کے نیچے اس تقیہ کو رکھنے ٹھیک ہے اب اس سے بھی آپ کو فائدہ یہ ہوگا جتنا تر ڈسچارج ہوگا تو آپ کی legs جتنی دیر اوپر رہیں گی اتنا ڈسچارج آپ کے اندر زیادہ سے زیادہ پہنچے گا اور sperms زیادہ سے زیادہ قوانٹیٹی میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں egg تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ان positions کو بنانے کا طریقہ یا پھر اس کے علاوہ ان سب کو بنانے کا ایک ہی result ہوتا ہے کہ pregnancy کے لیے جو egg کو sperm کی ضرورت ہے وہاں تک زیادہ سے زیادہ sperm جائیں ٹھیک ہے اب اسی طرح اگر آپ تکیہ یوز نہیں کرنی چاہتی تو تکیہ کے بغیر آپ اپنی legs کو اپنے مرد کے شولڈر پر رکھا کریں ٹھیک ہے اس position میں بھی آپ pregnancy کو conceive کر سکتی ہیں اس طرح بھی آپ کے مرد کا تمام تر ڈسچارج آپ کی وجہینہ کے اندر جائے گا اس کو رکھنے کا طریقہ کار سنیں کہ آپ نے اپنی کمر یا نیچے کوئی وگر تکیہ بغیرہ نہیں رکھنا ہے plane جگہ ہونی چاہیے وہاں پر آپ نے لیٹنا ہے اور اپنی legs جو ہیں آپ نے fold کر اپنے husband کے شولڈر پر رکھتے نہیں ہے تو اس طرح سے جب آپ intimate کرتے ہیں اس طرح سے جب آپ intercourse کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تر ڈسچارج آپ کے egg تک پہنچتے ہیں اب egg تک جتنے sperm زیادہ پہنچیں گے آپ کو حمل ہونے کے چانس اتنے زیادہ increase ہو جائیں گے اور جب حمل ہونے کے چانس increase ہو جاتے ہیں تو عورت pregnant بھی ہو جاتی ہے کیونکہ main چیز یہ ہی ہوتی ہے کہ sperm کو انڈے تک پہنچایا جائے اب آپ کے sperm وہاں تک جب پہنچیں گے تو millions of sperm جو ہیں آپ کے اندر release کرتے ہیں ٹھیک ہے 50 million 75 million 80 million ٹھیک ہے تو یہ sperm کی range ہوتی ہے جو کہ ایک مرد normal discharge کر رہا ہوتا ہے اب اس کے اندر سے صرف ایک sperm کی ضرورت ہے جس نے آپ کو pregnant کرنا ہے اب pregnant کرنے کے لیے آپ ان tips کو follow ضرور کیا کریں اس کے علاوہ last videos میں 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 نے بتایا تھا ایک خاص قسم کا دودھ آپ اپنے ملنے سے پہلے پیا کریں اس ویڈیو پر views بہت کم آئے ہیں لیکن وہ ویڈیو بہت کام کی ہے اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو like ضرور کریں اور آنے والا اگر کوئی topic آپ کے ذہن میں ہے آپ کسی topic پر ویڈیو چاہتی ہیں تو اپنا comment مجھے لازمی بتائیں comment section میں لازمی اپنی رائے دیں کہ آنے والے کس topic پر میں آپ کو ویڈیو بنا کر دوں اور آپ کی کس طرح help کروں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ